اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی طریقہ انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اس محبا جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا گولی چلائی میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا ایک کے والد صاحب جو ہیں وہ تین سو عرب لے کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کے والد صاحب پانچ سو عرب لے کے جیل میں جانے والے ہیں دونوں کی سیاست بیسیکلی ابو بچاؤ تحریک ہے البتہ یہ کرپشن کی دیواروں کو جو دھکا عمران خان نے دیا ہے یہ امارت کبھی دوبارہ کھڑی ہونے والی نہیں ہے آپ اپنا زور لگا لیں مریم بی بی کی زیادہ رزنٹمنٹ ہے کہ ہیررڈز میں وہاں پہ لندن میں سیلیں لگ گئی ہیں یہ زارے پاکستان سے باہر نہیں جا پا رہے ہیں ان کی گبرہات اصل میں یہ ہے دونوں جو سپوت ہیں ان کو بھی ذرا شوق پورا کر لینے دیں اگلے چھے آٹھ مہینے میں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ ان کی بھی سیاست ختم ہو چکی ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلامباد کو دو سو دن کیلئے یرگمال رکھا کونسا لائن کرس کیا انہوں نے لائن کرس کیا کسی پیپلز پارٹی کی کارکن نے کسی کو پووک نہیں کیا ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پورا من کارکن کو آرچ ریس کیا گیا ان کو فل فور فریدم انمیجرکلی ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑے کل جو ہوا ہے کیمرے کی آنگ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی کیا ان کی تربیت یہ ہے کہ آپ لائن فورسک ایجنسیز کے جوانوں پہ ہاتھ اٹھائیں اور ان کو زخمی کریں سٹیٹ کسی لیول پر بلیک میل نہیں ہوگی جو آئین اور قانون کے خلاف جائے گا ریاست اس کو ایکزامپل بنائے گی سامنکو ناظرین دوزار چودہ میں کاش خان صاحب نے ایسا کچھ نہ کہا ہوتا اور پی ٹی آئی نے اس لاقانونیت کی بنیاد نہ رکھی ہوتی تو جب آج ان کی طرف سے پیپلز پارٹی نے جو کچھ کل کیا جو جس طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور جس لاقانونیت کی کو پرومورٹ کیا اس پر جو آج مضمتی بیانات کہہ لیجئے پی ٹی آئی کے یا ان کے روایتی بیانات کہہ لیجئے یا ان کے سیاسی بیانات کہہ لیجئے یا ان کے جو ان کو دیفنٹی جو ان کی ضروری بیانات کہہ لیجئے وہ شاید ان میں زیادہ وزن ہوتا ہم نے دونوں جو ویجیلز ہیں دونوں پھوٹیجز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک دو اصار چودہ کی ہیں جس میں پی ٹی آئی کا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا براول صاحب دو سو دن کہہ رہے تھے تو ان کی کوئی تحسی کر دے کہ یہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا جس میں پی ٹی بی حملہ کیس بھی ہوا جس میں پارلیمنٹ پر چڑھائی کی کوششیں بھی کی گئیں جس میں پولیس والوں کے سر بھی پھٹے ان کو صدقوب بھی کیا گیا ان کے ہاتھوں ان سے لوگوں کو چڑھا بھی لیا گیا بہرحال ماضی ضرور ہے لیکن یاد تو تازہ ہے اور یہی یاد جب آج کل ہم نے دیکھا کہ یہی تمام چیزیں پیپلز پارٹی نے دور آئیں اس کا مطلب ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ہم صرف کہنے کا مفضل یہ ہے تو وہ نہ کیا ہوتا تو آج زیادہ آپ کی بات میں وزن ہوتا لیکن جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس میں سمجھ میں بات یہ نہ آنے والی ہے کہ ایک اگر آپ کے اوپر کیسز ہیں آپ کے اوپر سمپل سی انویسٹیگیشن چل رہی ہے بیانات کے لیے آپ کو بلا لیا گیا کہ جی آپ آجے گئے بیان ریکارڈ کر آجے گئے لیکن آپ لاو لشکر کے ساتھ کیوں جاتے ہیں آپ یہ امپریشن کیوں دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا آپ ایک پریشر بیل کر رہے ہیں بہرحال یہ تمام چیزیں جل پر ہمیں بات کرنی ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی لیکن اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیتی ہیں رانا محمد عفضل خان صاحب فورمل مینسٹر فورل سٹیٹ فائننس پی ایم ایل این سے تعلق سلام علیکم رانا محمد عفضل صاحب بہت شکریہ جی آپ کی ٹائم کا نجیب حارون صاحب ہے ایم این اے پی ٹی آئی کے کراچی صاحبہ ازاد سلام علیکم نجیب حارون صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا بھی والیکم اسلام جناب سینیٹر سہر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق السلام علیکم سہر بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا بھی تحصیل ایک اور امپورٹن ڈے آج کی کیا رہی تھا کیونکہ آج مشال خان مرڈر کیس جو تھا اس کا ایک ڈیسیشن آیا فیصلہ آیا فیصلہ یہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کانسلر تھے عارف خان اور اسد کو عمر قید جبکہ دو ملزبان صابر مایر اور اظہار اللہ کو بری کرنے کا حکم دے دیا بہت اچھی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ تئیس سال مشال خان کو تیرہ اپریل دوہزار سترہ کو کیپی کے کی یورسٹری عبدالولی خان یورسٹری جہاں پہ ان کو توہین مذہب کے الزام پر ایک موب نے ان کو مار دیا تھا اور یہ کیس اس پر سے چلتا رہا ایک ہی کر کے سب بری ہوتے رہے کوئی زبان تو پہ چلا گیا بہرحال اب یہ فیصلہ آ گیا ہے جو بارہ مارچ کو محفوظ تھا مشال خان صاحب کے والد اقبال جان صاحب ہم ایسا ٹھلی فون لائن پر موجود ہیں کیا ان کو انصاف مل گیا کیا وہ مطمئن ہیں سوال اس میں سے بات کریں گے اسلام لیکنے اقبال جان صاحب اقبال جان صاحب فائنلی فیصلہ آ گیا ہے انساد دہشتگردی کی عدالت میں اور آخری چار ملزبان سے مطالق انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا جو کانسلر تھے پی ٹی آئی کے عارف خان اور اصد ان کو تو عمر خیہ جبکہ دو ملزبان کو انہوں نے بری کرنے کا حکم دے دیا سر آپ مطمئن ہیں اس فیصلے سے آپ کو لگتا ہے انصاف مل گیا اصل میں بات یہ ہے کہ مشال خان کو مردان یونیورسٹی میں جو بہت بڑے ظالمانہ طریقے سے مارا گیا تھا وہ آپ سب کو معلوم ہے لیکن مشال خان کا جرم یہ تھا کہ وہ غریب نادار طالب علموں کی حقوق کی بات کیا کرتا تھا اور اس نے جو ہے نا کرپشن کی طرف عملی اٹھائی تھی جو جی آئی ٹی میں بھی ثابت ہے تو اسی حوالے سے اس پر پھر اس کو قتل بھی کیا گیا اور اس پر الزام بھی لگایا گیا ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور وہ رحمت اللہ العالمین ہے اور مشال خان جو ہے نا ہمیشہ قرآن پاک کا جو ہے نا پشت اردو انگریزی زبانوں میں ترجمہ کیا کرتا تھا ایک سوپی آدمی تھا لیکن اس کو اسی حوالے سے مارا گیا کہ وہ فیصلے پر آپ کی رائے جانا چاہوں گے فیصلے پر ہماری رائے یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا ابھی جو پیسلہ آیا ہے اس میں سے جو جسٹس محمود الحسن خٹک صاحب ہے اس نے جو دو ملزمان کو مرکیت کی سزا دی ہے تو اس سے ہم متمہن ہیں اور جو دو کو بری کیا ہے اس حوالے سے ہم آگے آئی کورٹ میں جا کر جو ہے نا وہ اپیل کریں گے لیکن اس حوالے سے ہم اس سے متمہن ہے کہ اس نے کم از کم جو ہے نا انصاف کا آغاز کیا ہے ایک مظلم آدمی جو ہے وہ مظالم ہر ملک میں ہوتے ہیں لیکن ایک مظلم جو ہوتا ہے وہ جج کی طرف دیکھتا ہے تو جب جج صاحب جو ہے نا انصاف کرے تو پھر وہ مظلم کا جو ہے نا زخم تو اب آپ اپیل کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف سے اور اس سے ریاست یا پاکستان کا چہرہ جو ہے نا روشن نظر آتا ہے بلکل آپ اپیل کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف سے وہ جو دو بندے ہیں اس کے خلاف جو ہے نا ہم چونکہ یہ پوٹیج میں جو ہے نا سب واضح ہے اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے نا تو کیا بھی میں نے وقالہ سے مشورہ بھی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے آگے ہمارے جو ہے ستاون کیس جو ہے نا وہ مقدمی جو ہے وہ آگے ہمارے آئی کوٹ میں پرنڈنگ ہے اس میں پچیز بندی جو ہے نا اس جو چار چار سال کے دیئے تھے اس کو پشاور آئی کوٹ اپتابات بینچ نے زمانت پر رہا کیا تھا لیکن اس میں مجھے عدالت میں آذر ہونے کا حکم نہیں دیا تھا اور اس میں جو ہے نا میرے وقالہ کو اطلاع نہیں دی گئی تھی وہ جی صداد دشگردی کی تک مقدمہ تھا تو اس پر پھر ہم نے اپیل کیا لیکن ابھی اس کا پیسہ اللہ ہم کو ملا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اقفال جان صاحب اللہ کرے کہ وہ انصاف ملے اور انصاف وہ ملے جو آپ کو نظر بھی ہے اور آپ اس میں مطمئن بھی ہو کیونکہ اگر اس میں انصاف نہیں ملا تو یہ بڑی ایک غلط قسم کی اگزیمپل سیٹ ہونے جاری ہے اور ہم نے حالی میں دیکھا ہے جو پاکستان کی صبح پنجاب کے شہر باولپور میں جس لڑکے نے جس طرح سے اپنے ٹیچر کا اس نے وہاں پر قتل کیا اس نے بھی اسی خزن کے الزامات ان کے پر لگا لیے اور پھر یہ جو مائنسیٹ ہے اس کو ڈسکرش کرنے کی ضرورت ہے یہ مائنسیٹ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ انتہائی خطرناک روشان ہے جو ہمارے جو پروان چڑھڑا ہے اور اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نیرٹیف کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں تھی حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے مختصصہ بریک لینے دیجئے گا بریک صاحب پر ساتھ ہے سیاسی گفتگو کریں گے اور سیاسی محول پر بات کریں گے جنرلزی پروگیمک دفع پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل جو کچھ ہوا اسلام آباد میں جس طرح سے اسلام آباد کو یہ غمال بنایا گیا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے جانب سے سیر مجھے بتائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا بیک گراؤن کیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے بلانا نہیں چاہیے تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ کوئی کیس بنانا ہی یہ ایک بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ سب سے پہلے تو آپ نے ذکر کیا انتہا پسندی کا اور مشال خان کے کیس کا تو میں جو ہے کہوں گی کہ ایک بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے اور پاکستانی قوم کو اکھٹھا ہونا پڑے گا ان نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح سے عمل درامت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نیوزی لینڈ میں وہاں کی پرائم منسٹر نے جس طریقے سے ایک ٹیرریسٹ انسیڈنٹ ہونے کے بعد ایک پوزیشن لی اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ مسلمانوں کے جو جذبات مجروع ہوئے ہیں اس کا مدعوہ کیا جائے ہمیں پاکستان میں اس سے سبق سیکھنا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس قسم کی سوچ ہوئی ہے سپیشلی جو بھاولپور کے ابھی واقعہ ہوا ایک سٹوڈنٹ نے اپنے استاد کو قتل کیا اور اس کے بعد جس کا بیان ہے وہ alarming ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہم نے درست کرنا ہے ہمیں بہتر تربیت کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو صحیح راستے پر ڈالنا ہے اور انتہا پسندی کے لیے ایک متحکم قسم کا پروگرام ہم لے کر آئیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور اس پر پوری طریقے سے عمل درامت ہو تاکہ ماسٹر کے اندر یہ وبا مزید نہ پھیلے دوسری بات آپ نے کی دیکھیں نادیا جو عضالتوں میں کیس بھی ہوتے ہیں اور تحقیقات بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو کہیں یہ لگے کہ پیپرس پارٹی نے کبھی کسی کیس سے انعراف کیا ہے کسی تحقیقات سے منع کیا ہے یا پیش نہیں ہوئی تو وہ الگ بات ہے مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس قسم کی طریقے کار ہے کہ کیس عدالت میں جانے سے پہلے اس کو جو ہے تحصیق کے لیے اس کے اوپر جو ہے جو تفسر اس طرح کے کیا جاتے ہیں اس میں پہلو ایسے نکالے جاتے ہیں کہ جو ہے جو اب یہ کہنا کہ کارکن جو ہے وہ مشتہل ہو گئے نہیں تو کارکنوں کو بلانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں کارکنوں کو بلانے کیا تھا وہاں پہ آپ نے وہ باہر ملا لگا دیا نادیا پہلی 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 بات میں جب بات کو کمل کرنے تھی دیکھیں بات یہ کہ کارکنوں کو بلائیا نہیں گیا لیکن یہ ایک بہت شدید تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو احتساب ہے یہ احتساب جو ہے کوئی سی اور پیرائے میں لائے جا رہا ہے اور یہ جو ہے ایک پرسپشن بنا کے آپ کے سٹنگ سینٹر پولیس والے کو تھپڑ مارتے ہیں نادیا میں بات کو کمل کروں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس محول میں اور جس طریقے سے احتساب ہو رہا ہے کیا احتساب کا عمل چل نہیں رہا تھا احتساب کا عمل چل رہا تھا پھر جس طریقے سے پنڈی کے اندر کیس کو منتقل کیا گیا ٹھیک ہے دونوں پیش ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی اور بلاول بٹر زرداری صاحب بھی دونوں پیش ہوئے اب جب کارکنوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے اگر اگر اس احتساب کے عمل کے اوپر تفسریں نہ ہوتے اگر اس قسم کی تحضیق نہ ہوتی کیا مطلب ہے آپ کے کوئی کومنٹ نہ ہوتے کوئی پروگرامس نہ ہوتے کوئی ٹاک شوز نہ ہوتے نادیا جو سیولائز کنٹریز ہیں ان کے اندر احتساب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کے اوپر حملے کریں ایک نیگے پرسیپشن بنائیں میں آپ کو سیولائز کنٹریز کیا بات کریں سہر ماظرد کے ساتھ سیولائز کنٹریز میں جو ہے وہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں میں آپ کے سامنے جو ہے مثال رکھوں گی بگیڈیر ونیر کی میری بات میں تو جواب دے دی مجھے بھی پتا ہے وہ کس بات پر خودکشی پر مجبور ہوئے ہمیں نہیں پتا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی جب آپ کسی کی عزت نفس پر اتنا حملہ کرتے ہیں تو انسان کے جو ہے اب یہ کارکون ہے وہیں دیکھ رہے ہیں کارکون یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کو ملائن کیا جا رہا ہے ملائن کیا جا رہے ہیں ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے دیکھیں بات ہے مجرم کوئی جب ہوگا بڑی ماظرد سے ہے لیکن یہ روایت ہم نے ختم کرنی ہوگی جس دن آپ اس روایت کو ختم نہیں کریں گے آپ سیولائی سوسائیٹی کی کیا بات کرتی ہیں سیولائی سوسائیٹیز میں اگر انٹیروگیشن کے لیے بلا رہے ہیں غلط ہے انٹیروگیشن کے لیے بلا رہے ہیں انٹیروگیشن کے لیے بلا رہے ہیں اگر کوئی جواب نہ دے تو آپ کہیں کہ تو نہیں تو پھر یہ باہر کیا ہو رہے ہیں باہر کیا ہو رہے ہیں باہر کیا دکھانے پر تنیزی ہے ستنوں گرسار ہو رہے ہیں داروں پر حملے ہو رہے ہیں کارکون کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اعتصاب جو ہے یہ کسی خاص مقصد تو بس کی کہنا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا رانو عزل صاحب کہ ہم کسی بڑی مچھلی کا اس ملک میں اعتصاب نہیں ہو سکتا کسی پارٹی کے لیڈر سے کوئی پوچھ گچ بھی نہیں ہو سکتی ان سے سوال بھی نہیں کیا جا سکتے کیا ہم یہ تیہ کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں رانو عزل صاحب دیکھیں میری آواز آرہی ہے جی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی بڑے آدمی کا یا کسی کا اعتصاب نہیں ہو رہا ہم چاہتے ہیں کہ اعتصاب سبقہ ہو اور برابری سطح کی اوپر ہو اب پنامہ کیس کے اندر چار پانچ سو لوگوں کے نام تھے اعتصاب صرف نواز شریف کا ہوا تو یہ جو رویہ ہے اسی طرح سے سیلیکٹیو قسم کا جو اعتصاب ہوتا ہے وہ ایک غلط بنیاد رکھتا ہے اب آپ نے ذکر کیا نیپ کورٹ کے اوپر جو بدمزگی پیدا ہوئی رانو عزل صاحب ایک سکن آپ ضرور نیپ کورٹ کے بعد جو بدمزگی ہوئی آپ نے کہا پنامہ پہ اعتصاب صرف نواز شریف کا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اپلیکیشن لے کر گئے درخواست جمع کرائی کورٹ میں سپرنگ کورٹ میں عمران خان نے جماعت اسلامی کے امیر نے اور ایک ہاتھ اور چلی گئی اب اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ دیگر کے خلاف نہیں ہوا تو وہ اپلیکیشن دو اپلیکیشن آپ لوگ بھی ڈال دیجئے لے جا کے کورٹ میں دیکھیں حکومت کا بھی تو کوئی کام ہے نا پاکستان کا اگر پیسہ چھوئی ہوا ہے امران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے جب انہوں نے پنامہ کے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف اپلیکیشن ڈالی تھی ہم نے جو اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے امران خان کے کے خلاف وہ عدالتوں سے بھاگی رہے ہیں میں پنامہ کی بات کرنے ہوں سر اٹھارہ ان کی پارٹی کے جالی اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر نو وکیل وہ بدل چکے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر وہ پیش نہیں ہو رہے لاہور میں انہوں نے ایک جھوٹا الزام شباز شریف پہ لگایا دس ارب روپے کا اس کوٹ میں وہ پیش نہیں ہو رہے سر میں آپ کے اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی جو آپ نے پنامہ کا ذکر کیا امران خان صاحب حکومت کا حصہ نہیں تھے لیکن وہ عدالت چلے گئے تھے عدالت نے فیصلہ سنا دیا اب جس جس کو مزید کیسز پہ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن وہ لے کے چلا جائے عدالتوں میں یہ بڑا آسان ہے اچھا ایک سیکنٹ رانہ صاحب آپ کو دوبارہ سے ملاتے ہیں ڈسکریکٹ ہو گیا ہے اکاؤنٹ میں انٹرنیٹ کا کوش ہوئے رجیب حارون صاحب نظیب حارون صاحب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو غلط کیا وہی والی بات ہے جو میں آپ سے رانہ صاحب صاحب سے کیا ہوں کہ تیہ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بڑے لوگوں سے سوال نہیں کر سکتا کوئی پارٹی چیئرمن سے کچھ نہیں پوچھ سکتا کوئی پارٹی لیڈر سے سوال نہیں کر سکتا کریں گے تو اس لڑک پر یہی تماشی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بنیاد رکھنے والوں میں آپ لوگ کے کاش اس لڑک آپ لوگوں نے یہ نہ کیا ہوتا پی ٹی وی پہ حملے پولیس الکاروں پہ تشدد قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا سو دن اسلام آباد کو پرالائز کر دینا یہ تاریخ آپ لوگوں نے رکھی ہے نادیا اس میں تھوڑا سا اگر ہم فرق اور تمیز نہیں کریں گے ان دونوں چیزوں کے اندر میں ذرا سا آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو بیکراؤنڈ تھا کہ عمران خان صاحب بائیس سال تک ایک جدو جہد پولیٹیکل کرتے رہے اور انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی اور ظاہر بات ہے کہ یہ پچھلے تیس سال کی کہانی ہے اٹھاسی کے اندر بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ اقتدار میں آئی تھی پھر یہ باریاں بدلتے رہے پھر باہر بھی چلے گئے پھر انہوں نے آپس کے اندر بھی ایک اگرمنٹ کر لیا ایک ایک وہ سائن کر لیا آپس میں ہی نجیب حارون صاحب ماملہ دھرنے کے اعتراض دھرنے پہ نہیں اعتراض دھرنے پہ نہیں آپ کا حق تھا آپ کا جمہوری حق تھا سوال یہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے اعتجاج کیوں کیا آپ نے دھرنے کیوں کیا سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے قانون حاضر بھی لیاتا ہوں اس وقت دیکھیں وہاں پہ قانون اپنا کورس بھی لے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر افعیات بھی کتی چیدے بھی ہوئیں اور باقی بھی ایکشن ہوتا رہے گا قانون کو ہمیں آزاد چھوڑنا ہے اور قانون کو کسی کے گھر کی لونڈی نہیں بنانا ہے چاہے وہ وزیر ہو چاہے وہ سینیٹر ہو چاہے وہ تین دفعہ کا وزیر آدم ہو یا ایک دفعہ کا وزیر آدم ہو کبھی تو ہم ایک کسی دور میں تو جا کے ایک محضب قوم بنیں گے اب اس وقت جو یہ واقعات ہیں سر عمران خان صاحب کا سوٹ میں نے چلایا ہے آپ تک وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا وہ ہمارے پاس ہے دوبارہ سے اگر ہم اس کو سنا سکتے بس سن لیجی ایک سکن ایک سکن اب آپ حکومت میں ہیں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ حکومت میں نہیں تھے آج کے دور کے اندر آرکائز میں چلا گیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ایسے کیسے کلم کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا تو پھر تو کرپشن بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور ہم تاریخ سے سیکھیں گے کبھی بھی نہیں چلائیں صرف عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی طریقہ صاحب اور ہمارے لوگوں کو جو سناب آ جا رہا ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا گولی چلائی میں اپنے ہاتھ سے کھانسی دوں گا کل عمران خان صاحب فانسی دے رہے تھے اس پولیس والے کو جو قانون میں ہاتھ میں لینے والے کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا تھا تو پھر آپ آج کیسے ان کو بدا کر سکتے پھر آپ ستر کے ستر لوگ چھوڑ دیجئے پھر ان سینیٹر کو بھی چھوڑ دیجئے جنہوں نے پولیس والے کو تپڑ مارا اب اس میں نادیہ تھوڑا سا یہ ایک فرق اس لیے کر لیں کہ عمران خان صاحب نے ایک سو چھتے دن تحریک چلائی لوگوں نے اس کو قبول کیا اور اس کے بات کے الیکشن میں عمران خان کو جتا دیا ظاہر بات ہے یہ پیپلز پارٹی کو بھی اگر ہمارے ملک کے لوگ فرس کر لو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آصف زرداری صاحب کوئی زمین سے نہیں ہو گئے تیس سال کی تاریخ ہے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے ہر چیز تر جس طریقے سے لیفٹ رائیزن سینکٹر سیاست کو اپنی مال دولت لوٹ مار کا دریہ بنایا گیا اور ظاہر بات ہے کہ ثبوت مطابیہ گئے ویسے نجیب آرون صاحب میں آپ جیسے شخص سے آپ جیسی سلجی ہوئی مطبع شخص سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب میں جذباتی ہو گئے تھے ان کو بہرحال یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ میں اس کو پھاسی دے دوں گا مطبع میں اگر حکومت میں آؤں گا تو ایسے پولیس والوں کو پھاسی دے دوں گا میں نے یہ بات کہی دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کا وزیر آزم یا دو دفعہ کا یا تین دفعہ کا وزیر آزم قانون سے بلند نہیں ہو سکتا نہ عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں نہ نواز شریف کے وہ تین دفعہ وزیر آزم رہ چکے ہیں یا جو آنے والا وزیر آزم ہے کیونکہ یہ ملک کسی آئین اور کسی قانون کے تحت کلے گا وہ کون سا آئین قانون ہے جس کے تحت آپ کی حکومت آئے گی تو ان پولیس والوں کو عمران خان صاحب پاسی دیں گے یہ کون سا آئین اور قانون ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس طرح سے کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی کو پاسی نہیں دے سکتا تو پھر یہ بات کہنا بھی صحیح نہیں ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے کیا ہم یہاں پر سیکرٹ کاؤز بنا لیں گے مقدس گائے بنا لیں گے لوگوں کو کیا جو پاکستان کے بیس بائیس کروڑ لوگ یہی سوال میرا ہے دیکھیں میں بریک لوں گی رانب صاحب سے میں مکمل بات نہیں کر سکی جن کے اوپر آج نیپ کے کیسے مجھے بریک لینے دیں یہی سوال میرا ہے یہ کس پاکستان کی طرف ہم جا رہے ہیں کون سی تاریخ رقم کر رہے ہیں کون سی روایات ہم ڈال رہے ہیں کہ جی جو بڑے لوگ ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اور اگر آپ کہیں گے تو وہ ایک ایک پلیٹ بریانی کے عیوز آپ اپنے کارکنوں کو لے آئیں گے دمہ چوکڑی روڈز پہ مچائیں گے مختصر سب نے ایک واپس آتے ہیں دیرازر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اور رانب صاحب سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں مختصرن سے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں تین سمپل سے کیسے سے پارک لین کیس ہے نیپ کا الزام یہ ہے جو فورس لینڈ ہے اس کی زمین کو سی دی اے نے غیر خانونی طور پر پر پارک لین اسٹیٹ کو ٹرانسفر کیا ہے اور جو کہ جو پارک لین اسٹیٹ پرائیوٹ لیمیٹڈ کراچی کی ایک ریل اسٹیٹ کمپنی ہے جو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے نام پر ہے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی جب بنی تھی تو میں تو ایک دو سال کا تھا وہ ایک دو سال کے اس سے ضرور ہوں گے لیکن اس کے بعد وہ اس کے شیئر ہولڈرز بھی رہے ہیں اور دوہزار ساتھ سے جو نیپ میں انکوائریز اس کی ہو رہی تھی تو ان کے سگنیٹری بھی رہے ہیں ان کے سگنیٹر سے تمام آڈٹس کے لیے بھی رپورٹ جاتی رہی ہیں اور تمام ڈیلنگز بھی ہوتی رہی ہیں پھر جالی بینک اکاؤنٹ کیس ہے جس میں سمپل سی بات تھی کہ جو منتقلیاں ہوئی ہیں بڑے بڑے ہم نے دیکھا کبھی رکشے والے کبھی فالودے والے پتہ نہیں کیا کیا اس میں ایف آئی اے کا دعویٰ ہے ایف آئی اے کا دعویٰ ہے دربراہ انور مجید ان کے بیٹے اور بیریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے داماد ملک زین شامل ہے پھر منی لانڈرنگ کیس تھا سمپل اور اس سمپل کیا اس میں جو ہے دوہزار پندرہ میں پہلی دفعہ سٹیٹ بینک کی جانت سے اٹھائے گیا یہ کیس اس میں بھی کہا گیا کہ اومنی گروپ کے کہنے پر یہ اکاؤنٹس کھولے جو لا تعداد بے شمار جالی اکاؤنٹس تھے اور یہ تمام اکاؤنٹ دوہزار تیرہ سے دوہزار پندرہ کے دوران کھولے اور اس کی رقم پیتیس ارب کے قریب بنتی ہے تو یہ وہ کیسز ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ انکوائریز ہوئیں ان لوگوں کے جب نام سامنے آیا ان کو جب بلائے گیا کہ جی آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف دی دیجئے اپنا بیان ریکارڈ کرائیے تو ہم نے سڑکوں پہ تماشا کر دیا تو رانہ عزل صاحب آپ کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی سوال یہی ہے کہ کیا ہم میسج دے رہے ہیں اور کیا ہم بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے لوگوں کو ٹچ نہیں کر سکتے وہ اگر ایک بیان ریکارڈ کرانے آ رہے ہیں اچھی باتیں آ رہے ہیں تو پھر آئے ہو کر آگے جائیں میرے نظریک پاہستان سے جو ماہور ہے اس میں دو موقع میں چل پڑتے ہیں ایک عدالت میں چل رہا ہوتا ہے ایک میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہی بڑا پریشانی کا شکھان ہوتا ہے اور مجھ کے اندر اس پر بہت سارے نکایت پیدا ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن رہی ہے کہ وہ اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے اگر وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے تو ان کو فضا ہو جائے گی لیکن ہم جو ایک کیس پر میڈیا ٹائل کرتے ہیں ہمارے پاس پورے حقائف نہیں ہوتے مجھے دل کو کچھ اس کا علم نہیں ہے میں ترسرہ کر سکتا ہوں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے میں کہ اس ترسرے کی کیا حیثیت ہے وہ ایک ایسٹیمیشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پیسز کا فیسلہ ہو لینے جانا چاہی دیں اور جو عدالت کا کام ہے وہ ایک سہر ٹائل دے اور کسی کی تذریف نہ کرے جب تک وہ فیسلہ نہیں کر دیں تو یہ اگر ہو جائے پاہشتان میں تو محول بہت بہتر ہو جائے ٹھیک ہے ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بڑے لیڈر کو بلا لیا اعتصاب کے نام پر یا اسے بیان کے نام پر تو پھر تو آپ نے یہ ارغمال بنانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کے چہر کو آپ کی سڑکوں کو آپ کی گلیوں کو یہ ارغمال بنا لیا جائے گا یا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے گا اور قانون کے رکفالوں پر ہی حملے بھی کر دیا جائیں گے دوسری طرح فوری طور پر یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کل ادم تنظیمیں ہیں چاہے پہلے آپ کے بھی روابط رہے ہو ہمارے ملک میں اٹھارویں تنمیم پر قطغن لگائی جا رہی ہے اس کو کوئی واپس لینے جا رہا ہے پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمارے خلاص سازش ہو رہی ہے صدارتی نظام لانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم بڑے سیریس ایفرٹس کر رہے ہیں ہم بڑے سیریس دور سے گزر رہے ہیں ایفرٹی ایف میں ہمارا نام ہے ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس حکومت میں نیشنل ایکشن پلین بنا اس پہ کام نہیں ہوا اب یہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ حکومت کر رہی ہے یہ ادارے کر رہے ہیں یہ فوج کر رہی ہے یہ جو بھی کر رہے ہیں لیکن اس قسم کے جب ذمہ دار لوگ اس قسم کی آواز اٹھائیں گے اور اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لئے استعمال کریں گے تو پھر سوچ لیجئے کہ اگلے آنے والا وقت میں جو ہے ملک کن کے ہاتھوں میں ہم سوپنے جا رہے ہیں بلاول بوٹو زرداری صاحب کیا فروا رہے تھے ذرا سن لیجئے گا کل بینڈ ارگنائزیشنز کے انخلاف ایٹس انڈیا گیا میں نہیں مانتا آپ کہتے ہو آپ نے ارسٹ کیا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹری میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ آران میں مطالبہ کر رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے کلد انتنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے جو تین منسٹرز ہیں جن کے تعلق ہے کلد انتنظیموں کے ساتھ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا تب تک آپ کی اپلزیشن یا کوئی بھی آپ کو سیریسی نہیں لیں گے کوئی نہیں مانیں گے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب تو جو میٹنگ ہونی تھی اس پر بلائے تھا نیشنل ایکشن پلان کے اس پر تو انہوں تو اپنا اس سے بائیکارڈ کر دیا ہے یہ کون سا نیریٹیو ہے یہ کس کو میسیج آپ دے رہے ہیں کہ آپ یہ جھوٹ کر رہے ہیں آپ یہ ڈرامے کر رہے ہیں آپ ان کو ریسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو کور دے رہے ہیں اس لیے کہ بھارتی تیارے نہ ان کو آکے گرا دیں یہ کس کو پلیس کر رہے ہیں لیول بٹو زرداری صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک کنسنسس تھا جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز شامل تھیں اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت پھر آپریشن جو ہے زربیہ اور پھر رد الفساد کے تحت جو چیزیں تیہ پائیں تھی ان پر تو بہرحال ایکشن ہونا چاہیے اور ایکشن ہوا بھی ہے ہماری سیویلین اور ہماری عام فورسز نے بے انتہا قربانیہ دیئے ہیں وہ تو نہیں مانتے بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا نہیں میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے سامنے سے رہے ہیں دیکھیں نادیا کچھ چیزوں پہ جب بات پاکستان کی آئے گی تو میں چاہوں گی کہ میں جہوں سیاہ سباق سے ہٹ کر کسی بھی بیان پہ اپنی تشریح نہ لے کر آؤں ٹھیکے میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ پاکستان انتہائی چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہا ہے پاکستان انتہائی مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ایک نیشنل یونیٹی وقت کی ضرورت ہے کل کے بعد تئیس مارچ ہے اور آئی تینک یہ وہ دن ہے جب میں اپنا ریزولف اپنا ملک سے کمیٹمنٹ اپنی ابلیجیز کو ایک دفعہ پھر یاد کرنا ہوگا بلاول بٹو زرداری کے اس بیان کو کیا آپ غلط ہے یا آپ کنڈیم کمسکم کرتی ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا میں نہیں مانتا بھارتی جہاز نہ ان کو مار دیں ان کو سیف کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے یہ ہم کس کا نیرٹیو دے رہے ہیں کس کا نیرٹیو انسید بشک ہے میں کسی بیان کی تشریح یا کسی بیان کو تشریح کی کیا حضورت ہے آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ قاضی جسٹس عیسیٰ فائز کی ریپورٹ کا بھی جائزہ لیں اور انہوں نے جن تحفظات کا اظہار کیا تھا اس کو بھی سامنے رکھیں ہمارے سابق آرمی چیف جن باتوں کا اظہار کر چکے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں ایک چیز پوری قوم کا ریزولف ہے کہ ہم نے انتہا پسندی کے خلاف ایکشن لینا ہے ایس پر نیشن ایکشن پلان ہم سب کی قومی ضرداری ہے ان کو کیا ثبوت اور چاہیے بلاول بٹو زرداری کو کہ ہم ان کو حراست میں لے رہے ہیں ہم ان کے مدارس بند کر رہے ہیں ہم ان کی ویب سائٹ بند کر رہے ہیں آج کی خبر تھی ہے کہ چھاڑے چار ہزار سے زیادہ ویب سائٹ بند کی مدارس کو لے رہے ہیں دادیا اس ہم میں ہم سب شامل ہیں آئی تینک اس پہ بہت ایک کلیر موقف ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر بلا تفریق کہ کون کس جماعت سے کس صوبے سے کس فکے سے تعلق رکھتا ہے پوری قوم نے ایک نریٹیف ایک بیانیاں اپنایا تھا اس کو رہنا چاہیے رہنا چاہیے اس بیانیاں کو رہنا تو چاہیے اپنی اپنی تشریح نہ کریں اپنی اپنی مجھے نہیں پتا کون تشریح کر رہا ہے بلاول پٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا یہ غلط ہو رہا ہے صرف اس لیے سیف کسٹڈی میں لے رہے ہیں کہ بھارتی جہاز ان کو ناگر آ دیں آپ کے لئے تشریح نہ کر لیں نجیب حارون صاحب ذرا مجھے بتائے گا کہ جب کیسز کھلتے ہیں جب فائلیں کھلتی ہیں تو پھر کل ادم تنظیمیں بھی یاد آ جاتی ہیں اس سے پہلے کے الائنس سے سب مل جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اس سے یاد آ جاتی ہیں تو یہ کیا کس ملکی مفاد میں ہو رہا ہے نادیہ جب اس قوم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے کے وزیر آزم بنایا تو میجورٹی یہ فیصلہ کر بیٹھی تھی اس تبدیلی کے ذریعے کہ پچھلے تیس سال کا جو کچھ بھی نظام تھا اس سے ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ قوم دلدل کے اندر دھستی چلی جا رہی ہے تو عمران خان کا تو ایٹ پوائنٹ کا ایجنڈا تھا ریفارمز ایک طرف ان کا ایجنڈا تھا کرپشن سے پاک ملک ہوگا تو ہم اوپر کی طرف چلنا شروع کریں گے تو اس وقت ادارے آزاد ہیں یہ ضرور ہے کہ وہ ابھی اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں ان کی صلاحیت بھی بڑھنی ہے وہاں بہت ہی قابل اور کامپیٹنٹ لوگ کیونکہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے یہ جو مافیاز کی کرائم ہے اس کو پکڑنے کے لیے بھی بہترین فورنسکس کے ایکسپرٹ قابل لوگ اچھے وکیل اچھی قانون سازی یہ سارا کچھ ضروری ہے تاکہ اس ملک کے اندر تھی جو سینکڑوں جگہ جو لیکیج تھا پاناما لیگ تو ایک لیگ تھا جو انٹرنیشنل فریم کے اندر پکڑا گیا نہیں وہ ٹھیک ہے نجیب حارم صاحب مختصر سا یہ جان رہی ہوں کہ ہم اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں اور آگے آنے وقت میں بھی ایف ای ٹی ایف کے معاملے کو فیس کر سکتے ہیں ایسے میں بلاول بٹو زداری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کتنا نقصان دے اب یہ بڑا سیڈ ہے بڑا انفورچونٹ ہے کہ وہ ہر ایک اپنے والد صاحب کی ذکر کے اندر وہ جتنی چیزیں ڈھونڈ سکتا ہے وہ اس کو لیا ہے حالانکہ وہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل ہونا چاہیے ہوتے رہنا چاہیے باقی جو کال ادم تنظیموں کے معاملہ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے اس کو اس پر نظر رکھی جانی ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا ہے یہ تارے معاملات پیرلیل ہیں تو موقف تو یہ کہہ لگے آپ اس پہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں کوئی اگر تھوڑا بہت بھی اس میں اگر کام ہو رہا ہے تو آپ میڈیا پہ آکے ایک سے وہ کام کوئی ایک جماعت نہیں کر رہی وہ کام کوئی ایک جماعت نہیں کر رہی وہ کام نیشنل دیکھیں نیشنل اگر کہیں دو ہزار دو ہزار چودہ کے سانے کے بعد بنا اور اس پر ایک نیشنل کسنسل بلٹ ہوا ایک سیکن اگر وہ تمام جماعتیں مل کر کر رہی ہیں تو بلاول بٹو زرداری صاحب کس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا یہ سب کو جھوٹ ہو رہا ہے کلتم تنظیموں کے خلاف ایکشن جو ہے وہ ہر دور میں ہر لیڈر نے ہر شخصیت نے اس پہ بات کیا وہ نیشنل ایکشنل پلائن کا حصہ ہے بات کر رہے ہیں تو آپ بات کریں رانوزل صاحب یہاں پہ سوال مختصر سے ہے یہاں پہ سوال ایک نیشنل ایک ترسٹ ہے گاہوں کو گائے جو ہیں نا مقدس گائے کہ جو بڑی بڑی اس وجہ سے چونکہ وہ کئی کئی دفعہ صدر رہا ہے تو وزیر آدم نہیں نجیب صاحب مگر یہاں پہ سوال ملکی حسابت ہے ملکی اٹرسٹ ہے رانوزل صاحب ہمیں اس وقت ایک کلیکٹیو میسج دینا ہے ہمیں سے مراد آپ پوری پارلیمنٹ کو تمام سیاسی جماعتوں کو جو مین سٹریم پر ہیں کہ ہمیں ایف 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 سے نکلنا ہے ہمیں وہاں پہ بلیک لسٹ نہیں ہونا ہے ہم جو کچھ اپنے ملک میں کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ملک کے وسیطر مفاد میں کر رہے ہیں ایسے میں ایک پارٹی کا چیئرمن اٹھ کے کہتا ہے کہ سب جھوٹ ہے سب ڈراما ہے ہم کس کو میسج دے رہے ہیں اور کس کو پلیس کر رہے ہیں اور کس کے لئے فائدہ دے رہے ہیں کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں یہ بڑی سینٹیمنٹل بات ہے کہ کلیکٹیو میسج دینا ہے اور بلکل اچھی بات ہے ہونا چاہیے اگر ہماری پارٹیوں کے اندر ہماری لیڈرشپ کے اندر اتنی اکل اور دانش ہو کہ وہ سب کو مل کے ساتھ چلیں کمبائنڈ وزڈم کے ساتھ اپنا نیریٹیو بنائیں تو وہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں دوسری بات آپ بھول جاتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک نیریٹیو ہوتا ہے آپ کا ایک نیریٹیو ہے آپ سمجھتے ہیں بلکل سچ ہے ہندوستان کا ایک نیریٹیو ہے وہ اپنے عوام کو بیچ رہا ہے کہ بلکل سچ ہے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ڈیڑھ سو امبیسیز بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ جو ڈیڑھ سو امبیسیز ہیں وہ اپنے اپنے ملک کو پاکستان کے حقائق کے بارے میں ریپورٹ دیتی ہیں ان میں وہ امبیسیزیں بھی بیٹھی ہیں جن کی گورنمنٹس فیٹس کے اندر آپ کے اوپر بیٹھ کے الزام لگاتی ہیں تو یہ کہہ دینا کہ نیریٹیو ہے اس کو بلائنڈی آپ سپورٹ کریں ابھی تریسہ میہ کا بیٹسٹ کے اوپر پرابلم آ رہا ہے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں آپ بلائنڈی سپورٹ نہ کریں لیکن آپ سوپنگ سٹیٹمنٹس بھی نہ دیں کہ یہ زب جھوٹ اور ڈراما ہو رہے ہیں ہم بھارتی تیاروں سے ان کو بچانے کے لیے ان کو بھارتی تیاروں سے بچانے کے لیے ہم تو سیف کسٹڈی میں لے رہے ہیں دنیا کے اندر جو پولٹیکس ہیں اور جو ججمنٹس ہیں وہ بڑا کولڈ ہیں بڑی تھنڈی ہیں وہ حقائق کی جڑ تک پہنچتے ہیں آپ کے بیانیہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کا جو بیانیہ ہے وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ پاکستان میں ایک بات کو دہرائے جائیں گے دہرائے جائیں گے اس سے قطع نظر کہ دنیا اس کو قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو یہ جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بحث نہ کریں حقائق پہ بحث کریں کہ کیا ہم کمبائنڈ وزنم کے ساتھ چل رہے ہیں کیا آپ کا وزیراعظم کیا آپ چلے تھے پانچ سال کیا آپ پانچ سال چلے تھے کیا آپ نے نیشنل ایکشن پلان مجھے ایک بات بتائیں کیا آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ آپ کی حکومت نے سر عمل کر لیا تھا جن مدارس کی آج بات ہو رہی ہے کہ ان کو انتظامی تحویل میں لے رہے ہیں کیا آپ کی حکومت نے لے لیا تھا ان پانچ سالوں میں آپ وہ وقت یاد کریں کہ جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا جب زبر عزب کی تیاری ہو رہی تھی عمران خان کا موقف کیا تھا سر میں آپ کی بات کر رہی ہوں اس وقت اس کا موقف کیا تھا اس وقت انڈیا اس کے موقف کو بات نہیں کرتا تھا اس وقت افغانستان اس کے موقف کی بات نہیں کرتا تھے اس وقت چھوڑیں نا عمران خان کو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جن مدارس کو انتظامی تحویل میں لینا تھا کیا آپ کے پانچ سالوں میں آپ کی حکومت نے لیا ہم یہی کچھ کرنا چاہ رہے تھے جو آج یہ کر رہے ہیں چلے آپ نے مان لیا کہ یہ کر رہے ہیں ہمیں ڈان لیٹ سے پھکایا گیا چلے آپ نے مان تو لیا کہ یہ کر رہے ہیں نہیں اب بری بات سنیں آپ اس وقت ہم یہی کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت پولیسی تھی ان کو الیکشن لڑوانے کی ہمیں حکومت سے بہا مکالنے کی سیلیکٹیگ لوگوں کو لائکے آنے کی تو یہ دان لیٹ ہو گیا آج وہی کام یہ کر رہے ہیں تو آج یہ بڑا اچھا ہو گیا ٹھیک ہے تینکیو ویل میجران حضرت صاحب نجیب آرون صاحب بھی بہت بہت شکریہ سیر کامران صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بہت ساری ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ کڑوے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار انہیں ہمیں جھوٹ میں رکھنا بھی پڑ جاتا ہے اور جھوٹ نہ بھی سہی لیکن ہمیں مسئلہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کی تعریفیں کرنے لگ جائیں آپ جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرنے لگ جائیں لیکن آپ سوپنگ سٹیٹمنٹ بھی نہ دیں کیونکہ جب آپ سوپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ کی ایک پوزیشن ہے اور وہ پوزیشن پھر کیش ہوتی ہے ملک دشمن اناثر اس کو کیش کرتے ہیں ملکی مفاد میں وہ نہیں ہوتی پروگرام سے دیجئے نادم عزہ کو اجازت اللہ آپ ملکی 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 ملکی